صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جو درجات ہیں ان کا حقیقی فیصلہ اور تعین بھی رب زلجلال کی طرف سے ہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اعلان زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور امت پھر اس پر آگے متفک رہی اور آج بھی اہل سنت و جماعت اسی عقیدہ تفضیل کے اوپر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اس عقیدے پر قائم ہیں تو ہم میں سے کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی کو پہلا نمبر دے کسی کو دوسرا دے کسی کو تیسرا کسی کو چوتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالی کی شریعت ہے اللہ تعالی کا حکم ہے اور اس شریعت اور فیصلے کے سامنے سب سر تسلیم خم کی ہوئے ہیں اور یہ سر تسلیم خم کرنا ہی ایمان ہے اور ایمان کی بلندیاں ہیں اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر پانچ آزار چھ سو چھ سٹھ ہے اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں ہمم تو یا یہ ارد تو ہمم تو او ارد تو کہ میں نے یہ ارادہ کیا اور یہاں ہمم تو بھی یعنی اسی معنی میں ہے کس چیز کا ارادہ کیا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجوں اور آپ کے بیٹے کی طرف یعنی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کی طرف پیغام بھیجوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قلبی بات کا تذکرہ حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فرما رہے تھے اور وہی راویہ ہیں اس حدیث کی جو صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں ان کو بلاؤں ایک مقصد کے لیے لیکن میں نے پھر خود ہی وہ ارادہ ترک کر دیا کس مقصد کے لیے میں بلانا چاہتا تھا فَأَهَادَ أَن يَقُولَ الْقَائِلُونَ اَوْ يَتَمَنَّ الْمُتَمَنُّونَ یعنی ان کو بلا کر میں خلافت کے سلسلہ میں کچھ لکھوانا چاہتا تھا تاکہ اور کوئی متمنی اس کی تمنہ نہ کرے لیکن اس کے بعد میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا سُمَّ قُلْتُو تو میں نے یہ کہا یعنی پہلے میرا اجتحاد یہ تھا کہ لکھوا دینا چاہیے پھر خود ہی میری یہ رائے غالب آگئی کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں قُلْتُو یعباللہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کا خلیفہ ہونا اس کا جب اللہ انکار کر رہا ہے تو اور بن کیسے سکے گا کوئی قُلْتُو یعباللہ اللہ انکار کرتا ہے وَيَدْفَعُ الْمُمِنُونَ اور مومن بھی انکار کرتے ہیں دوسرے لفظ ہیں یعباللہ وَيَعبالمُمِنُونَ اس میں يدفعو پہلے لفظ اللہ کے ساتھ اس کا ذکر ہے اور یعبال جو ہے وہ مومنین کے لحاظ سے تو یعنی نہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت جس میں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں یہاں جس معنی میں صحابہ کا ذکر ہے تو نہ وہ اور کسی کو تسلیم کریں گے نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم شریف میں اس کی الفاظ اس طرح ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی اس میں حضرت عروہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مردہی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دنوں میں جو آخری بار آپ بیمار ہوئے اس میں فرمایا ادعی لی ابا بکر میرے پاس ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آو یعنی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام زہری حیات کے حجرہ احشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بسر کیے اور آپ پاس تھیں تو آپ سے فرمایا کہ تم اپنے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے لیے بلا کے لے آو یعنی میرا ان سے کام ہے و اخا کے اور اپنے بھائی کو بھی بلا کے لے آو یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بلا کے لے آو حتی اکتبہ کتابا اس لیے کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں یعنی یہاں صحیح مسلم کے اندر واضح یہ الفاظ ہے حتی اکتبہ کتابا کہ میرا ان کو بلانے کا مقصد ان باپ بیٹے کو یہ ہے کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں یعنی یہ آخری دنوں کی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس کام کا کہ میں تحریر ان کو لکھ کے دے دوں یہی وہ الفاظ تھے جو ابھی بخاری شریح میں سنا اپنے ہمام تو اور ارد تو اور اس سے پھر وضاحت اس میں زیادہ ہے آگئی کہ یہ بلانے کا مقصد جو تھا حتی اکتبہ کتابا اور پھر ساتھ ہی جب یہ رائے بنی ہوئی تھی اپنی ذہن میں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں کیوں لکھوانا چاہتا ہوں فَإِنِّ أَخَافُو مجھے یہ خوف ہے خطرہ ہے اَنْ يَتَمَنَّا مُتَمَنِّن کہ کوئی مُتَمَنِّی تَمَنَّا کرے یعنی جو میں لکھوانا چاہتا ہوں مثلا خلافت اس کے بارے میں ان سے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی تمنہ کرے مجھے اس کا خوف ہے تو جب وہ تمنہ کرے گا تو لکھا ہوا نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے جبکہ تیہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے اِنِّ أَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّا مُتَمَنِّن وَيَقُولَ قَائِل مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی قائل کوئی قول نہ کرے اِنِّ أَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّا کے ساتھ بھی لگے گا اور اِنْ يَقُولَ کے ساتھ بھی لگے گا اِنِّ أَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّا مُتَمَنِّن وَيَقُولَ قَائِل مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی متمنی تمنہ نہ کرے اور کوئی قائل قول نہ کرے اب یہاں یہ بھی وضاحت ہے کس چیز کا قول آگے لفظیں آنا اولا کوئی آنا اولا کا قول نہ کرے آنا اولا کیا ہے قابلے میں زیادہ حق دار ہوں خلافت کا کوئی آنا اولا کا قول نہ کرے مجھے اس کا خطرہ ہے تو جب کوئی قول کرے گا تو ادھر مجھ نبی کا فیصلہ موجود ہوگا تو پھر اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر میں یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ تم اپنے والد صاحب کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں اب آنا اولا اس کے ساتھ ہی یہ لفظ یہاں پر ہیں جو ترک کرنا تھا وہ تو بعد کے حالات نے واضح کیا کہ اس چیز کو عملی جامع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنایا کہ بلائی گیا ہو حضرت صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی تحریر لکھی گئی ہو ایسا مرحلہ نہیں آیا اور یہاں سے وہ جو مشہور حدیث کرتاس ہے اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ لکھنا چاہتے تھے اور یہ اپنا ارادہ بنا لیکن خود ہی اس کو ترک کر دیا یعنی پہلے اسے اولا سمجھا کہ میں لکھ دوں پھر یہ اپنی رائے غالب آئی کہ اس میں امت جب خود فیصلہ کرے گی تو ان کو اس پر عجر و سوا بھی ملے گا اور پھر یہ ہوگا کہ جو جماعت تیار کی تھی وہ فیصلے کرنے کے احل ہے اور سب سے بڑا فیصلہ خود انہوں نے اپنا کر لیا ہے جس طرح کہ سقیفہ بنی سائدہ میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ امت نے خود کیا اگرچہ پہلے قرائن اس کے موجود تھے لیکن واضح طور پر ردینا لدنیانا ما ردی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین کے لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جس حسدی کو ہمارا لیڈر بنایا تھا نماز میں ہم نے اسے دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا تو یعنی وہاں کوئی نا لکھنے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی ورنہ سرکار سرکار زبان سے بھی فرما سکتے تھے اگر کاغذ کلم نہیں لیا گیا تھا تو کوئی چیز ارادہ کر کے سرکار اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو اور پھر سرکار نہ پہنچائیں یہ آپ کی رسالت پر ماذا اللہ اعتراض لازم آتا ہے کیونکہ بلغ ما انزلہ علیقہ میر ربک وہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آئے وہ آگے پہنچائیں اور سرکار نے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی جو بڑے سے بڑے مخالف تھے تو اپنے کسی صحابی کی پرواہ کیسے کرتے تو اس منیات پر وہاں حدیث کرتاس کے اندر بھی جیسے یہاں یہ بخاری مسلم دونوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ارادہ کیا کے لکھوا دوں لیکن یہاں تو یہ بھی واضح ہے کہ کیا لکھوا دوں یعنی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جا رہا ہے اور پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور تمنا نہ کرے میں اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں تو پھر خود ہی ترق بھی کر دیا تو ہاں بھی خود ہی ارادہ فرمایا اور اپنی مرضی سے پھر بہتر یہ سمجھا رہا ہے یہ غالب آئی کہ یہ رہنے دیا جائے اور امت خود فیصلہ کر لے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث معامن ہے اور یہاں یہ الفاظ ہیں فرمایا کہ میں یہ کیوں لکھوانا چاہتا ہوں اور کوئی تمنا نہ کرے اور اور کوئی قول نہ کرے کہ میں اولا ہوں یہ قول کیوں کوئی نہ کرے فرمایا اس لیے نہ کرے کہ یعباللہ اللہ انکار کرتا والمومنون اور سارے مومن بھی دوس وقت تک ہو چکے تھے اور وہ سارے صحابہ تھے اللہ اور مومن کس چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ ابا بکر سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی خلیفہ بنے اس کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور صحابہ بھی انکار کرتے ہیں یعنی اس وقت دائرہ اسلام میں داخل تھے وہ سارے صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کے لحاظ سے یہ الفاظ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا عَبَا بَقْرَ سوائے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کے باقی کوئی اور امیدوار ہو کسی لحاظ سے اس کا انکار کرتا ہے اللہ اور اس کے بعد مومنون سارے جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اس منیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کا پہلا نمبر کیوں ہے اس سوال کا جو اولین جواب ہے ان دو حدیثوں کی روشنی میں جو ایک میں نے بخاری شریف سے پڑھی اور دوسری مسلم شریف سے پڑھی ان کی روشنی میں یہ ہے کہ پہلا نمبر اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو پہلا نمبر عطا کیا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں یعب اللہ والمومنون الا ابا بکر کہ اللہ نے انہیں پہلا نمبر عطا کیا اس لیے ان کا پہلا نمبر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابلاغ کر دیا یہ بات پہنچا دی اور پھر صحابہ نے اس پر جو ہے وہ اتفاق کیا اور یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلے نمبر پر ہونے کی وجہ